اسلام علیکم next question جو ہے وہ question nr 2 ہے جو ہم نے آج کرنا ہے جس میں point p دیا ہو ہے on x axis ملوgies x axis پہ point p ہے اور اس کا x coordinate given ہے x coordinate کیا given a and q جو ہے وہ point دیا ہو ہے y axis پہ q point کس پہ دیا ہو ہے y axis پہ اور اس کا y coordinate کیا دیا ہو ہے b اور find ہم نے کیا کرنا ہے distance between p and q مولا وہ دو پوائنٹ جو given ہیں ان کے درمیان distance find کرنا ہے تو اس کو ہم graph پر show کرتے ہیں تو اس کے لئے x-axis اور y-axis ہم بناتے ہیں تو یہ ہم نے x-axis اور y-axis بنا رہی ہے تو اس پہ point P جو تھا وہ ہمارے پاس کس پہ آ رہا ہے x-axis پہ point P کس پہ آ رہا ہے x-axis پہ اس کا x-coordinate A ہے تو کوئی بھی point اس کے coordinate دو ہوتے ہیں تو A ہے دوسرا ہمیں پھر 0 رکھنا پڑے گا دوسرا ہمیں کیا رکھنا پڑے گا 0 کیونکہ x-axis پہ y-coordinate 0 ہوتا ہے ہمیشہ تو اسی طرح جو ہے وہ y-axis پہ point Q آ رہا ہے Q کا y-next coordinate جو دیا ہو ہے ہمارے پاس y-coordinate وہ B ہے y-coordinate کہا دیا ہو ہے B تو اس کا ملہب اس میں x-coordinate 0 ہے کیونکہ y-axis پہ x-coordinate کی value 0 ہوتی ہے اب ہم نے ان کا distance find کرنا ہے کیا find کرنا ہے distance تو جب ہم distance find کریں گے تو وہ PQ find کرنا پڑے گا تو PQ کا distance ہم find کرتے ہیں تو فارمول آپ لوگوں کو پتہ ہے تو اب اس فارمولے میں ہم value put کریں گے تو اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں ان کے نام کیا رکھنے پڑیں گے PQ ہم نے find کرنا دونوں طرف fly نے لگا دی absolute value کی تو اب ہم نے نام رکھنے ہے تو اس ان کا نام x1 y1 آ گیا اوپر والے نام کے آگے x2 اور y2 x2 اور y2 تو اب ہم اس میں value put کرتے ہیں تو پہلے ہمارے پاس کیا آ جائے گا x2 تو x2 کی value ہمارے پاس کیا آئے گی 0 x2 کی value کیا آگی 0 پھر x1 کی value ہمارے پاس کیا آ رہی ہے a اس کا whole square آ گیا اسی طرح جو ہے وہ ہمارے پاس y2 کی value کیا ہے ہمارے پاس b y2 کی value کیا ہے b اور y1 کی value کیا ہے ہمارے پاس 0 تو اس کا whole square آ گیا اب ہم اس کو پھر solve کرتے ہیں تو یہ آ جائے گا ہمارے پاس 0 minus a کریں گے minus a کا square b minus 0 کریں گے تو b کا square آ جائے گا تو minus a کا square کیا آئے گا a square اور b کا square as it is آ گیا تو یہ ہمارے پاس فارمولا بن گیا اس question کو solve کرنے کے لئے اس question کو solve کرنے کے لئے کیا بن گیا فارمولا اس فارمولا میں value ہم put کریں گے تو آپ دے سکتے ہیں ایک بک میں یہ question کوئی بھی دیکھ لے اس میں a اور b given ہے تو وہ a اور b انہوں نے directly دی جو گئے تو ہم part number 5 کرتے ہیں part number کون سا کریں گے 5 اس میں a کی value دی ہوئی ہے under or 2 اور b کی value کیا دی ہوئی ہے ہمارے پاس under or 2 اور b کی value 1 دی ہوئی ہے اب یہ values ہم کس میں put کریں گے فارمولا میں کس میں put کریں گے فارمولا میں تو فارمولا میں put کرتے ہیں value تو ہمارے پاس کیا آ جائے گا پہلے under or 2 کا whole square ملفز کا اس کا square اور b کا square کے لئے bracket لگا لی ادھر a کی value ادھر b کی value تو under root سے square کٹ گیا ہے تو باقی کیا آ گیا 2 پلس 1 کا square root 2 پلس 1 کیا آ گیا 3 تو 3 کا square root point میں نہیں لانا ہم نے answer جیسے آ رہا under root میں آ رہا تو ایسی رہنے دیں تو اس طریقے سے آپ لوگوں نے find کرنا ہے hope کہ یہ طریقہ سمجھ آ گیا ہوگا باقی parts آپ خود کریں گے thank you and Allah Hafiz